اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ الیوجنز دکھاؤں گا یعنی نظروں کا دھوکہ جو شاید آپ کے دماغ کو چکرا کر رکھ دیں تو آپ اس ویڈیو کے درمیان میں موجود لال رنگ کے نشان کو دیکھیں آپ نے آنکھیں نہیں جھبکانی بس اس نشان کو غور سے دیکھتے رہنا ہے اب آپ اپنی نظریں ہٹائیں اور اپنے موبائل یا لیٹ ٹاپ کی سٹرین کو دیکھیں آپ کو ہر چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی دوستو آپ ویڈیو میں موجود اس گھوڑے کو دیکھیں یہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے لیکن اگر آپ صرف اس کے سر کو دس سیکنڈز کے لیے دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے یہ گھوڑا آگے کی طرف چل رہا ہے اب آپ اس گھوڑے کی ٹانگوں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ گھوڑا پیچھے کی طرف ہی چل رہا ہے اور آخر میں اس الٹی تصویر کو دیکھیں یہ آپ کو ایک نارمل تصویر نظر آ رہی ہوگی لیکن اگر اس تصویر کو سیدھا کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ چہرہ دراصل بگڑا ہوا ہے اسے تھچر ایفیکٹ کہتے ہیں ہمارا دماغ ہر چہرے کو اسی طرح سے پرسیف کرتا ہے جیسے وہ ہونا چاہیے اسی لیے ایک الٹی تصویر جو کہ بگڑی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں بلکل ٹھیک لگتی ہے دوستو یہ ایک سٹرکچر ہے جس پر ایک آدمی ایک بال رکھتا ہے جو خود بخود اوپر چڑ جاتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک بار پھر سے دیکھیں لیکن جو جیسا دیکھتا ہے ہمیشہ ویسا ہوتا نہیں ہے یہ سب کیمرہ اینگل کا کمال ہے یہ سٹرکچر دراصل اوپر نہیں جا رہا بلکہ نیچے کی طرف جا رہا ہے بس کیمرہ ہٹا کر اس کو پراپر طرح سے دیکھنے کی دیر تھی دوستو آپ نے اس ویڈیو کے درمیان میں موجود پلس کے سائن کو دیکھنا ہے لیفٹ اور رائٹ آپ کو چہرے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آپ نے اس پلس کے سائن سے نظریں نہیں ہٹانی کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ لیفٹ اور رائٹ پر جو چہریں ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں کسی کی آنکھیں خراب ہیں تو کسی کی ناک اور ہونٹ لیکن اب نظریں اس پلس کے سائن سے ہٹائیں تو آپ کو یہ چہرے نارمل نظر آئیں گے یہ کبھی بگڑے ہی نہیں تھے اب پھر سے پلس کے سائن کو دیکھیں تو آپ کو پھر سے وہی چہرے بگڑے ہوئے محسوس ہوں گے دوستو یہ آئنسٹرائن کا چہرہ ہے لیکن یہ ایک illusion ہے یعنی نظروں کا دھوکہ دراصل یہ چہرہ ایک ہالو شیپ میں بنا ہوا ہے لیکن یہاں سے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اس چہرے کی شیپ اندر کی طرف گئی ہوئی ہے یہ اس کا اصل روخ ہے لیکن اس کو بنایا ایسے گیا ہے کہ اس کا پچھلا حصہ بھی ایک پراپر چہرہ لگتا ہے یہی نہیں بلکہ کیمرہ جس طرف جائے گا ایسا لگے گا کہ آئنسٹرائن اسی طرف دیکھ رہا ہے انتہائی حیرت انگیز دوستو اس illusion کے لیے آپ کسی دیوار کے آس پاس بیٹھ جائیں یہ براک اوباما کی تصویر ہے آپ نے اس کی ناک پر بنے ریڈ نشان کو دیکھنا ہے بغیر آنکھیں جھکائے دوستو آپ کا فوکس صرف اس نشان پر ہو اب آپ اپنی نظریں ہٹائیں اور دیوار کی طرف دیکھ کر تیزی سے آنکھیں جھکائیں کہ آپ کو براک اوباما کا چہرہ دیوار پر نظر آ رہا ہے اگر ہاں تو کومنٹس کر کر ضرور بتائیں دیوار پر نظر ہے